آج کے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ ونٹر کے کچھ hacks, tips and tricks شیئر کروں گی اتنے مزے کے ہیں کہ جس سے ہمارے کام بہت آسانی سے اور جھڑپٹ ہو جائیں گے اسلام علیکم, welcome to my vlog, I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے آج سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایگ فرائٹ کی ایس پی شیئر کروں گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایگ فرائٹ یہ کونسی اتنی بڑی بات ہے جی ہاں یہ سب سے بڑی بات ہے آج کے دور میں جب گیس نہیں آ رہی بینا گیس اور بینا سلنڈر کے میں آپ کے ساتھ ایگ فرائٹ کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں آپ نے کرنا کیا ہے, سمپل ایسی پلیٹ لے لی ہے یہ میرے پاس وہ جو کپ چائے کے کپ پینے والی ہوتی ہے نا چھوٹی پلیٹ وہ ہے میں نے اس کو آئل سے تھوڑا سا گریز کر لیا ہے اب ہم نے اپنا ایگ اس کے اندر ڈالنا ہے اور فوق کی مدد سے ہم نے اس میں تھوڑے سے ہولز کر لینے ہیں ٹھیک ہے اتنے کام آئل میں اور اتنا جھڑ پٹ ہم اپنا ایگ فرائٹ رائز اولی تھرٹی سے فورٹی سیکنڈ میں ہم اس کو بنائیں گے بینا سلنڈر بینا گیس کے آج کل گیس تو آئی نہیں رہی اور بچوں کو بھی جب دیل کریں یا ہمارا جب دیل کریں تو ہم نے اس ایگ کو اولی تھرٹی سیکنڈ کے لیے مایکرو ویم میں رکھنا ہے اور اس کو اوپر سے ایسے ڈھک دینا ہے ٹھیک ہے ڈھکنا اتنا ضروری نہیں لیکن میں جس کے اس میں اوپر میں نے پلیٹ رکھ دیا اور آپ نے تھرٹی سیکنڈ پر اس کو لگانا ہے میں نے تھرٹی سیکنڈ پرے لگائیے تھے اور بعد میں میں نے ٹین سیکنڈ اور لگائے تھے اس کو اور یہ ہمارا جو ایگ ہے اس طرح پکر ریڈی ہو گیا تھا یہ دیکھیں اتنا ایزی ہمارا یہ ایگ ہے تھرٹی سے فورٹی سیکنڈ تو فرائی پین کو بھی گرم ہونے میں لگ جاتے ہیں اور پھر وہ بھی سڑیوں میں جب گیس نہیں آتی اور پریشر اتنا کام ہوتا ہے یا سنڈر کے جھنڈر سے جان چڑھائیں اور ناشتہ ایزی کریں یہ دیکھیں میں آپ کو دونوں سائیڈوں سے چیک کروا دیتی ہوں تھوڑا سا ہم نے سوڑ اس پر سپرنگل کرنا ہے تھوڑے سا میں اس میں بلیک پیپر ڈالوں گی اور میں اس کو کٹی کر کر آپ کو دکھاؤں گی اچھا یہ جو ایگ فرائیڈ کی میں نے آپ کے ساتھ یہ ایس پی شیئر کری ہوں یہ جو ڈائٹ حضرات ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا اتنا کام آئیل لگتا ہے ضروری نہیں آپ نے آئیل بھی لگانا ہے آپ نہیں بلاسے میں نے جسٹ ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا اس کو گریس کر لیا تھا یہ دیکھیں اندر سے بلکل پک چکا ہے بس جی آپ نے آئندہ سے سڑیوں میں اسی طرح سے اپنا ناشتہ جو ہے انجوائے کرنا ہے اور آئیل کی گیس کی اس لنڈر کی جھنجر سے آپ نے جان چڑھانی ہے میری جو سیکنڈ ٹیپ ہے یہ بہت ہی کار آمد ہے سڑیوں میں ہمارا اٹموسفر جو بہول ہے وہ بہت ڈرائی ہو چکا ہے اس میں مہچرائز نہیں ہے تو اس سے ہمارے جو گلوں کی جو خانسی ہے بچوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے ڈرائی خانسی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور سم ٹائم تو خانسی اتنی ہوتی ہے کہ جب چھیڑ جاتی ہے رکنے کا نامین لیتی ہے آپ نے کہا کرنا ہے جس سمپل تھوڑا سا گل آپ نے موں میں رکھنا ہے اور اس کو چوسنا ہے ٹھیک ہے آہستہ آہستہ جو ہماری خانسی چھیڑی ہوتی ہے وہ کام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جو ڈرائی خانسی ہوتی ہے نا وہ اس سے کام بھی ہو جاتی ہے یہ بہت آزمدہ ٹوٹ کا ہے میری ساسوما کا کہ ان کو بھی خانسی اتنی شدت کی تھی اور ان کی خانسی اسی کے ساتھ گئی ہے گل کے ساتھ ہی تو ویسے بھی گل بہت اچھا ہے میں اس کو گھر میں رکھتی ہوں اور چھائے وغیرہ کا ٹیسٹ تو اس سے آتا ہی بہت اچھا ہے یہ سڈیوں کی ایک سوگات ہے میری جو سیکنڈ ٹیپ ہے وہ پریشر ککر کے بارے میں ہے کہ جب ہم پریشر ککر لگاتے ہیں تو اس کے نیچے سے یا اوپر جو ہولز ہوتے ہیں نا ان میں سے نا جو پانی ہوتا ہے نا سام ٹائم زیادہ ڈل جاتا ہے تو یہاں سے نا پریشر سے نا پانی نکلنے لگ پڑتا ہے تو آپ نے جس کرنا کیا ہے کہ آپ نے آئل لینا ہے ایسے برش کے ساتھ اگر نہیں تو آپ نے ویسے ہی جسٹا کسی کپرے کو لگا کرنا آپ نے اس طرح اس کے جو ڈھکن کو آپ نے اچھی طرح سے گریس کر دینا ہے آئل کے ساتھ اس سے نہ ہمارا پانی اس کے پریشر سے نکلے گا اور نہ ہی اس کے ہولز سے جو پانی ہے نا سام ٹائم جب ہم یکنی نکالتے ہیں تو اس کا پانی نکلتا ہے اوبال سے تو ایسے نہیں نکلے گا میں نے اس کی پہلے بھی ایک ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہ دیکھیں یہاں پر پریشر چل رہا ہے اور بلکل سمودھ چل رہا ہے یہ بہت ہی کارامہ ٹیپ ہے میری نیکس جو ٹیپ ہے وہ ایسے گوشت کے بارے میں ہے جب ہم فریزر میں سردیوں میں نکالتے ہیں تو اس کو میلٹ کرنا ہماری لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے فیش ہو جائے گوشت چکن کچھ بھی ہو جائے تو آپ نے جس کرنا کیا تھوڑا سا نیم گرم پانی لینا ہے اور اس میں آپ نے وائن ٹیبل سپون جو سولٹ ہے وہ ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اور پھر آپ نے ایسے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ گوشت کے پیکٹ کو آپ چاہے تو اس کو نکال کبھی رکھ سکتے ہیں میں نے بعد میں نکال لیا تھا یہ دیکھیں اونلی دو سے تین منٹ ہی مجھے لگے ہوں گے کہ میں نے اسی ٹائم میں نے مجھے جلدی تھی میں نے سالن بنانا تھا تو میں نے فورن اس کو ایسے ہی کیا اپنی ٹرک کے ساتھ تو یہ دیکھیں گوشت بلکل جلدی سے چھوٹ گیا اور میلٹ ہو گیا تو اتنی یہ ایزی اور کارامد ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سردی کے موسم میں میری جو نیکس ٹیپ ہے وہ ایسے سویٹر کے بارے میں ہے جب سویٹر جا جرسی ہم سردیوں میں پہنتے ہیں اس میں بھور آ جاتی ہے یہ میرے بیٹے کی سکول کی جرسی ہے اس کی اوپر بہت زیادہ بڑا آگئی تھی آپ نے کرنا گیا ہے کہ سمپل سا ریزر لینا ہے اور اس کی اوپر چلانا ہے یہ دیکھیں جس جگہ سے میں چلا رہی ہوں اس جگہ سے کتنا نیٹ ہو گیا ہے آپ اس جگہ سے اور دونہ سائٹ سے کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ کتنی نیٹ لگ رہی ہے وہ جگہ جہاں سے ریزر سے ہم نے بڑ اتاری ہے اب اتنی مہگائی میں ہم ہر سیزن میں زیادہ جرسییں افورڈ نہیں کر سکتے تو کیوں نہ ہم انہی چیزوں کو رینیو کر کر یوز کریں تو آپ بھی ان ٹپ سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا نیکسٹ جو میری ٹپ ہے ایک بوائل کے حوالے سے تقریباً سردیوں میں یہ تمام گھڑوں میں جو انڈے ہوتے ہیں وہ بوائل ہوتے ہیں تو ہم جب انڈے بوائل کرتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کریکس آ جاتے ہیں یا انڈہ پھٹ جاتا ہے باہی نکلنے لگ پڑتا ہے یا اس کا جو شیل ہوتا ہے جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے وہ پروپر نہیں ہوتا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے جب ایک بوائل کرنے ہیں اور نمک تو تقریباً ہر لوگ ڈالتے ہی ہیں جب بوائل کرتے ہیں ہمک تو ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اور آئل ڈال دینا ہے جب ہم نے بوائل کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ نہ ہی ہمارے جو انڈے ہوں گے وہ پھٹیں گے ان میں کریکس بھی نہیں آئیں گے اور جو اس کا شیل ہوگا وہ بہت ہی اچھی طرح سے اترے گا تو یہ میرا آج کا ویلوگ تھا آئی ہوپ آج کا ویلوگ میرا آپ کو اچھا لگا ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ دے میرے چینل کو سبکرائب اور لائک ضرور کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ